شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے صاد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجہ پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ تو بالکل گھڑی ہوئی بات ہے کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے سب کچھ عطا کرنے والا ہے یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فیرون بھی جھٹلا چکے ہیں اور سمود اور لوت کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ شکست خردہ گروہ ہیں ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آواقے ہوا اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے جس وقت وہ دعوت کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجے اور بے انصافی نہ کیجے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجے بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملا لے بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھپ کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے اے داود ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت حاصل کریں اور ہم نے دعوت کو سلمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے جب ان کے سامنے شام کو اسیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم نے سلمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیرے فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگ دی اور جنوں کو بھی ان کے زیرے فرمان کیا یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور امدہ ٹھکانہ ہے اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو عیزہ اور تکلیف دے رکھی ہے ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو دیکھو یہ چشمہ نکر آیا نہانے کو تھنڈا پانی اور پینے کو بھی اور ہم نے ان کو اہل و آیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے اور اسماعیل اور علیسہ اور ذلکفل کو یاد کرو اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور پرہزگاروں کے لیے تو امدہ ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات مگاتے رہیں گے اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر ہورے ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ ہمارا رسک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ نعمتیں تو فرمابرداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرامگاہ ہے یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے ان کو خوشامدید نہ کہا جائے یہ دوزخ میں جانے والے ہیں کہیں گے بلکہ تمہی کو خوشامدید نہ کہا جائے تمہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لائے ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ان سے تھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب ہے بخشنے والا کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا بس یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلق دے فرمایا کہ تجھ کو محلق دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا